کہ اب تک بہت چیزیں برداشت مسلمان نے کر دیا آپ نے دابری مسجد کا فیصلہ آپ نے حق میں کر دیا وہ مسلمان نے برداشت کر دیا آپ نے مسلمانوں کے وشال گھڑک میں ایڑ سے ایڑ بجا دی وہ بھی مسلمان نے برداشت کر دیا جب بات مسلمان کے ایمان پر آئیں گی اور نبی کی شاہن میں آئیں گی مسلمان یہ چیز کبھی برداشت نہیں کر سکتا اور نہ ہی کریں گا اور انڈیاز مپورڈ کے طرف سے انشاءاللہ بہت جلد یہ اعلان ہوں گا کہ مسلم حصہ داری مسلم جائداد اس کے حفاظت کے لئے مسلمان آگرہ آئے گا اس لڑائی کو ہم اچھولی میں لڑیں گے ہمارے ساتھ ہمارے ماراتہ سماج کے پرموگ منت جارنگ پاٹیل صاحب وہ خود تیار ہوئے ہیں اور انہوں نے خود کہا ہے کہ جہاں پر بھی مسلمانوں کو نیری کر رہے تھے میں مسلمانوں کے سٹیج پر پہلا شخص ہوں گا جو اپنی آواز رکھوں گا اور انشاءاللہ وقت آئے گا وقت آئے گا تو لڑائی نہیں سڑکوں پر آنا پڑے گا تو سڑکوں پر بھی مسلمان آئے گا مندوستان کی آواز میں آپ سبھی کا سواگت ہے میں ہوں آپ کا گوست محمد مکیم شیخ آئیے دیکھتے ہیں آج کے مکہ سماج All India Ulema Board مہاراشترا راجیہ میں آرکشن کے مدوں کو لے کر جوڑ دار سندھرش کرے گا ممبئی سے محمد مکیم شیخ کی ریپورٹ ممبئی میں All India Ulema Board پراجی کی بیتھک دناغ 30 اگست 2024 کو اسلام جمخانہ میں آیوجک کی گئی جس میں All India Ulema Board کی بیتھک میں مہتوکون نرنے لیا گیا کی مسلم سمودائے کے لیے مہاراشترا راجیہ میں آرکشن کے لیے سندھرش کرے گا یہ بیتھک Ulema Board کے پراموکھ اکبال میمن اور مہا سچیو یاسمین لولانیا جولیکھا شیک سمیرا فورکان ڈاکٹر الپنا نسرت بیگ شبانہ شیک شبانہ لکڑا والا یاسمین آپا سہت مہاراشترا راجیہ کے انیک جلہ کی پراموکھ پدادھکاری موجود تھے اس افسر پر All India Ulema Board کے ممبئی اگیاکش آریف میمن باپو نے دوسری بار نیوپ کیے جانے پر All India Ulema Board کے پرموکھ اور مہا سچیو انجار انور خان کا شکریہ ادا کیا اور آیوجت اس مہتوپون بیتھک میں سبھی لوگوں کا دھانیواد کیا All India Ulema Board کی کارے کارنی کی مہتوپون بیتھک میں All India Ulema Board کی نئی سدسیتہ گھوشت کی گئی اور سبھی آئے ہوئے سدسیوں کو سدسیتہ دی گئی اس افسر پر All India Ulema Board کی بیتھک میں مہم وہاہجی علی درگار ٹراسٹ کی چیئرمن سوہیل خندوانی نے پترکاروں کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ Ulema Board نے آج جو پروگرام رکھا تھا ایک کانفرنس تھی کافی انٹیلیکچنل لوگ آئے تھے Ulema بھی تھے اس میں اس میں مہن موضوع جو تھا ایک تو ریزرویشن کے اوپر تھا ایک وقف کا جو نیو بل تھا اور ایک اماموں کی جو ریمیوریشن ہے اس کے اوپر بات ہو رہی تھی وقف کا جو بل آیا اس کے لیے آج ایک دہلی میں جی پی سی کی میٹنگ بھی ہوئی تھی جس میں ہمارے حاجیلی کے ٹرسٹی بھی ریپریزنٹ کے اور آج بھی وہ سبجک میں بات کیا اس کے اوپر چار پوائنٹ جو ہے جو بہت ہی اہم ہے جس کے اوپر ہمیں سوچنا پڑے گا اور گورنمنٹ کو لکھنا بھی پڑے گا کہ یہ پوائنٹ آنے سے کمیونیٹی کو اور وقف کی پروپنٹی کو کیسا نقصان ہو سکتا ہے جس میں ایک پوائنٹ اسی تھی کہ سیکشن خوٹی کو جو یہ لوگ ڈیلیٹ کرنا چاہتے اور پاور جو ہے پورے کلیکٹر کو دینا چاہتے آج کلیکٹر کی خود کی لینڈ ہے بی ایم سی کی لینڈ بی ایم سی کے پاس ہے بی پی ٹی کی لینڈ بی پی ٹی کے پاس ہے تو وقف کی لینڈ جو ہے وہ سی او ہی ڈیسائیڈ کرنا چاہیے بیکاوز ایک وقف بورڈ آلیڈی سیمی جوڈیشل باڈی ہے اور اگر اس سے کس کو کچھ اگریبیشن ہوتا ہے تو آلیڈی ٹریبیل بھی ہے ہائی کورٹ بھی ہے اور سپریم کورٹ بھی ہے تو یہ ایک پوائنٹ بہت ایمپورٹن تھی دوسرا اس میں ایسا تھا کہ دو نون مسلم میمبر لینا چاہیے وہ بھی ایک ڈیفیکلٹ یشو ہے بیکاوز ایک محمدین لوگ کی حساب سے جو چلے جا رہا ہے تو ایک مسلم بھی وہ محمدین لوگ کو یا شریعت لوگ کو جان سکتا ہے تو وہ زیادہ افیکٹیو ہوگا کہ اگر مسلم ریپریزنٹیشن اس میں رہے ہیں اور آلیڈی ایک وقف کا کانسیٹیشن ہے جس میں اسیمبلی کے بھی لوگ ہیں پارلیمنٹ کے لوگ ہیں باہر کانسل کے لوگ ہیں اور سب مسلم ریپریزنٹیٹیو ہیں تو وہ زیادہ فکر سے اس کے اوپر وقف کی پروپریٹی کے اوپر سوچ سکے گی تیسری پوائنٹ ایسی تھی کہ ایڈیویسری پوزیشن جو ہے پوزیشن ملی جاتا ہے چودہ سال کے بعد میں یا بارہ سال کے بعد میں وقف میں یہ کیس نہیں ہونا چاہیے بیکاوز وقف کا پورا پرپوسی ڈیفیٹ ہو جاتا ہے کہ وقف کا مطلب یہ ہے کہ پروپریٹیز کا پروپریٹی کا جو اونر جو ہے وہ اللہ تعالی ہے اور اللہ تعالی کی پروپریٹی میں اگر کوئی انپروچ کرتا ہے اور illegal کرتا ہے تو اس کے اوپر action دیکھیں immediately vacate کرانا چاہیے نہ کہ اس کو چودہ سال کا adversary یا بارہ سال کا adversary possession ملنا چاہیے یہ تو پورا loi ڈیفیٹ ہو جائے گا اگر اس کے اوپر اگر بات ہوتی ہے اور دوسری important point یہ تھی چوتھی point اس میں ایسا تھا کہ چار گروپ جو ہے ابھی تیار ہو رہے ہیں کہ different workup board بنایا ہے پہلے تو سنی ایک workup board تھا شیعہ ایک workup board ابھی ایک workup board خوجہ workup board ایسا ہوگا تو ہر sect جو چاہے گا کہ اپنا workup board الگ-الگ سے بنے تو اس میں نہ property کا دھیان رہے گا نہ کچھ ہوگا because اپنے اپنے members اس میں جائیں گے اور پھر property وقف سے alienate ہوتے جائیں گے alienate کا مطلب نکل جائیں گے وقف میں کوئی property کا convention نہیں ہو سکتا ہے نہ transfer ہو سکتا ہے long lease نہیں ہو سکتی unless وہ development کے لیے اگر وہ کوئی نوا cabinet اس کے law لاتی ہے کہ trust کو اس کا فائدہ ہوئے تو وہ بات ایک الگ ہے اس میں سپریم کوڈ کا already ایک judgment تھا کہ پندرہ پرسنٹ کے اوپر اگر وہ کوئی community property ہے تو ہی workup board بنایا ہوئے تو پہلا اس کا assessment ہونا چاہیے تو یہ بہت important چیز ہے اس کا representation مہین درگاہ اور حاجلی درگاہ بھی کر رہی ہے اور ہمارے لوگ آج جی پی سی meeting میں بھی گئے تھے ہمارے trustees لوگ وہاں ایک representation رکھنے کے لیے تو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر ہم لوگ کیسا کام پر کے workup کی property کو بچائے دوسرا مدہ جو آج علمہ council کا بہت ہی اہمتہ reservation کے اوپر reservation پہ اپنے لوگوں کی اپنی اپنی سوچ ہے but میرا ایک individual سوچ یہ ہے کہ reservation ہم کیوں لے وے community base کے اوپر کیا ہم second citizen ہیں ہم second citizen نہیں ہیں ہم جو ہے occupation کے اوپر reservation مانگے ہر اور inclusive reservation ہونا چاہیے ہر community کا occupation دیکھتے ہوئے وہاں reservation جانا چاہیے نہ کہ religion base کے اوپر اور تیسرا point ایسا تھا کہ اماموں کی جو پگار سے یا ان کی remuneration سے ان کا گھر ان کو اور طاقت کیسا دے جب workup world ہمارے سے seven percent لیتا ہے تو وہ ہی trust کے through ہم ان کو remuneration دے ہوئے تاکہ علمہ trust کے through remuneration رہ ہوئے ان کا medical ہوئے ان کا education ان کے بچوں کا ہوئے اور ان کے بچوں کو پھر ہم ایسا social field میں لے کے آسکتے اور ان کی remunerائیں بھی ہمارے ساتھ میں رہ ہوئے نہ وہ government کے یا وقف کے ملازم کیوں بنے جب جو trust میں وہ نماز پڑھاتے وہ ہی trust سے ان کو عزت سے remuneration ملا چاہیے یہ ہماری سوچ تھی اس کے اوپر کافی گوھر فکر ہوا کافی points بنی اور ابھی علمہ بورڈ انشاءاللہ اس کو آگے لے کی جائے گا دیکھئے آج تو جو بیٹھک لی گئی ہے آل انڈیا علمہ بورڈ میں جنرل سیکریٹری انظر انور خان اور آج بہت اہم بیٹھک ملک کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے لی گئی ہے اور یہ اچانک میں تیہ ہوا تھا الحمدللہ آج یہ اتنے اچانک میں تیہ ہونے کے بعد بھی ہال میں بیٹھنے کے لیے یہ ایک پریس میٹ تھی اور میں مددہ جو تھا ہمارا آرکشن ریزرویشن یا حصے داری تو آج یہ نتیزہ ہم کو ملا کی ہے ریزرویشن کی ہم بات کرنی کی ضرورت نہیں کیونکہ آلریڈی مسلمان یہاں ہے یہ فرس سٹیزن ہے اور ایکوالی یہاں پر رائٹس رکھتا ہے تو وہ اعتبار سے مسلمان حصے داری بھی بات کرے گا جتنے پرسنٹیج ہم یہاں پر اس ملک میں ہے اتنے پرسنٹیج کی بات ہوں گی دیکھیں اس میں چہرے کی بات نہیں ہے یہ ایک سماج کی بات ہے جیسے متحدہ طور پر ہم نے دیکھی کہ کئی سماج آگیا آ کر اپنا حصہ لے کر گئے جبکہ مسلمان پہلے سے پچڑا ہوا رکھا گیا تھا ابھی بھی پچڑا ہوا رکھا گیا تو اب ایسا ہمیں ہونے دیں گے اب تو حالات آپ کے سامنے یہ لوگ سباہ الیکشن نے بتا دیئے کہ مسلمان نمک کی حصیت رکھتا ہے جہاں مسلمان کا دگر پہ وہاں پر سکتہ بنی ہے تو اسی کو لے کر اگر کوئی چہرہ ہے تو انشاءاللہ ہم لوگ سب مل کر ایک متحدہ پلائٹ فارم بنا کر اس لڑائی کو لڑیں گے یہ ایک دن کی لڑائی نہیں ہوں گی یہ پورے ملک میں پورے سٹیڈ میں پورے راجے میں انشاءاللہ ایک تحریک کام کریں گی جو مسلمانوں کے ویٹ کیلئے مسلمانوں کے حصیت داری کیلئے اور مسلمانوں کے حق کیلئے تو انشاءاللہ اس کو پورے جد جہد کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ انشاءاللہ ہم بتائیں گے لیکن لوگ سبہ میں حصیت داری تو ہم کہیں گے بلکل نہیں دی گئی اس لئے میں نے کہا نا مسلمانوں کو سائر میں رکھا گیا پر اب انشاءاللہ وقت آیا ہے کہ ابھی تو ڈلی دور ہے اور انشاءاللہ سب مل کر یہ ٹائے کریں گے کہ کیسے مسلمانوں کو حصیت داری ملے جی بھی اور مسلمان آگے بدان سبہ میں آپ کو نظر لیائے گا میں تو ایک ہی چیز کہوں گا کہ اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے اور آج جو معاملہ وقت کا ہم نظر سے بلکل دور نہیں کر سکتے یہ افسوس کی بات ہے کہ پوری دنیا کو معلوم ہے کہ یہ وقت جو ہے اس کی ملکیت اور اس کے مالک صرف اللہ ہے ہم تو یہ ٹرسٹی ہیں اور ٹرسٹیوں کا ایک دستور ہوتا ہے کہ ان سے حساب لیا جاتا ہے ہم جب اوپر جائیں گے کہ حساب لیا جائے گا پر آج جو تیرمینی دل لاکر جان بوچ کر ایک پروپوگنڈا یہ جو جاتیوات شکتیوں لگا رہی ہے تو یہ جاتیواتی شکتیوں پر پہلے روک ہو اور دوسری بات اگر ان کو اتنی ہی فکر ہے تو کیوں نہیں ہمارے امام اور ہمارے معزل جو کئی سالوں سے مہارشہ میں ہے وقت بورڈ کی اتنی فکر ہوتی تو وقت بورڈ سے پہلے تنخواہ انتی دی جاتی اور ان کو انڈیپینڈنٹ کیا جاتا آج ترمینی دل کی اگر بات کر رہے ہیں اگر بات کرو تو امامی صاحب نے جو امارت جو بنائی ہے آپ دیکھ سکتے کہ وہ وقت پروپرٹی پر ہے تو سب سے پہلے تو ہم کو پہلے وقت کا اگر واقعی میں آپ کو حصہ اور حق دینا ہے تو پہلے ہم کو پہلے زمین واپس دو جو وقت اور مسلمانوں کی یتیم خانے کی زمین ہے کمیٹی بنانا شروع ہوئی ہے اور آج کئی علاقوں سے لوگ یہاں پر آئے احمد نگرزلے سے بیڑ سے امروطی سے پونے سے ممبئی سے اس کے علاوہ پیٹھان اور انہباد کئی علاقے کے لوگ آئے اور انشاءاللہ جلد کمیٹی بنائی جائیں گی اور ایک طاقت بنائی جائیں گی یہ کمیٹی بنانے کا مقصد نہیں کہ ہم ہماری طاقت کو پیش کریں جس طرح مسلمان تخت پر بٹھانا جانتا ہے اسی طرح تخت سے اتارنا بھی جانتا ہے اگر آپ یہ پوچھنے کے یہ گھر میں آپ رہنا چاہتے ہیں کیا تو یہ ویسا ہی سوال ہوا گھر ہمارا ہے تو ضائع سی بات ہے ہم کردار نہیں ہم اس گھر کے ساتھ ہم اس گھر کے نوشہ ہے یہ گھر ہمارا ہے تو ضائع سی بات اس گھر کی فکر بھی ہم کریں گے اس کو کون چلائیں گا ہمیں یہ تیہے ہم کریں گے میں جیسے بتایا کہ طاقت بنانا ہے تو طاقت تو زبانی خرچ نہیں ہوں گا بہت ہوگے بہت ہوگے تقریر ہیں اب روڑ پر آئے گے اور حصے کی بات ہوں گی حق کی بات ہوں گی اور پورے پورے جو ڈکٹر بابا صاحب امڈکر نے ہم کو کانون اور جو کانسٹیوشنل رائیڈز دی ہے اس کے تحت دیکھئے جو ٹرسٹیوں نے بیج دی ہے تو میں کہوں گا کہ اگر وقت کے طرف سے اگر کوئی گھوٹا لاؤ رہا ہے تو وقت کے جو بھی ممبر جس میں شامل ان پر فوراں کاروائی ہونا چاہیے چاہے وہ ہمارے اپنے لوگ کیوں نہیں ہوتے دیکھئے میں نے جیسے شروعات میں کرا اس گھر کو آگ لگی گھر کے چیراغ سے اگر گھر کا چیراغ بجانے والے گھر کے ہی لوگ ہیں تو پہلے ان پر کاروائی ہو اس کے بعد باہر والوں پر کاروائی ہو اور اس کے لیے All India Ulma Board نے وقت فیڈریشن کا اعلان پچھلے مٹنگ میں کر دیا تھا اور اس کے اپوائنمنٹس آج سے شروع ہو گئے تو اب طاقت ایک بنیں گی کہ ایک وقت فیڈریشن ایک وقت بریج بنیں گا جس میں اگر وقت بورڈ کوئی کام نہیں کرتا تو All India Ulma Board کا وقت فیڈریشن آگے آ کر ہر کام کو حیل کرے گا اور اس میں ہر طریقے سے کاملی لڑائی لائنے کے لیے ہم سخشم ہیں مذہب کو ٹھیس پہنچانے والے پہلے تو مہاراج ہی نہیں ہے جو کسی دھرم کے بارے میں بات کرے میں نہیں مانتا ان کو مہاراج نہ پہلے بھی نہ مانا کیونکہ مہاراج اگر ہوتے وہ سنت ہوتے تو کسی دھرم کو نیچا نہیں دکھاتے اور بات یہ رہی کہ اب تک بہت چیزیں برداشت مسلمان نے کر دیا آپ نے دابری مسجد کا فیصلہ آپ نے حق میں کر دیا وہ مسلمان نے برداشت کر دیا آپ نے مسلمانوں کے وشال گھرک میں ایڑ سے ایڑ بجا دی وہ بھی مسلمان نے برداشت کر دیا جب بات مسلمان کے ایمان پر آئیں گی اور نبی کی شاہن میں آئیں گی مسلمان یہ چیز کبھی برداشت نہیں کر سکتا سڑکوں پر آنا پڑے گا تو سڑکوں پر بھی مسلمان آئے گا یہ چیزیں برداشت نہیں کرے گا اور ایسے دس مہاراج آ جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ایسے دس مہاراج اس دنیا میں آ جائے دس شخص ایسے آ جائے جو نبی کی شاہن میں گستائی کریں گے آج دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہم کو بھروسہ اٹھ چکا ہے ہمارے یہاں کی عدلیا اور ہمارے انصاف پر اگر پچاس پلس کیسے ایسے آج لانچ ہو رہے ہیں کون سا انصاف ہمارے کورٹ نے دیا کہا گئے ہمارے یہاں کے سی ایم کہا گئے ہمارے یہاں کی مہا وکاس کہا گئے ہمارے یہاں کی مہا یوٹی تو اسی لئے آج بکتے کہ مسلمان ابھی کسی سے بھیگ نہیں مانگنگا وہ اپنا حق مانگنگا اور حق کیلئے اگر لڑنا پڑے تو یہ راستوں پر بھی آئے گا جس طرح سے میں نے تھوڑے دیر پہلے بتایا کہ جیسے مہاٹا آرکشن کے لئے مہاٹا سماج راستوں پر آ کر لڑائی لڑا وہ وقت کا انتظار کیجئے اور انڈیاز مپورٹ کے طرف سے انشاءاللہ بہت جلد یہ اعلان ہوں گا کہ مسلم حصہ داری مسلم جائداد اس کے حفاظت کے لئے مسلمان آگرہ آجا اور میں ایک اور اعلان آپ کے محبتہم سے کرنا چاہتا ہوں بڑے خوشی کی بات ہے اس لڑائی کو ہم اچولی نہیں لے رہیں گے ہمارے ساتھ ہمارے مہاراٹا سماج کے پرموگ منت جارنگ پاٹیل صاحب وہ خود تیار ہوئے ہیں اور انہوں نے خود کہا ہے کہ جہا بر بھی مسلمانوں کو نیری کر رہے تھے میں مسلمانوں کے سٹیج پہ پہلا شک ہوں گا جو اپنے آواز رکھوں گا اور انشاءاللہ اس کا مظاہرہ اب مشورہ جو ہوں گا اس میں تیہ ہوں گا بہت جلد پہلا پبلیگ میٹ پہلا مڑاوہ کہاں لیا جائے گا انشاءاللہ اس میٹنگ کے بعد تیہ ہوگا اور اس کا اعلان ہم لوگ سب ہی اعلان کریں گے اور یہ ہم اعلان کرتے کہ اب یہ مسلمان کی بات نہیں ہوں گی یہ مسلمان مرادہ آرکشن کی بات ہوں گی میں سب کو تو پہلے سکریہ جا کر رہا ہوں باہر سے آئیلے مہاراستر سے آئیلے بمبے کے جتنے ہمارے ورکر لوگیں جتنے ہیں جو اپنا ورک نکال گیا ہمارے علمہ ورک میں آئیلے اور جتنے آپ پہلے سوالے لوگ بھی ہمارے اس میں آئیلے میڈن میں سب کا سکریہ دا کر رہا ہوں اور دوسری بات یہ جو ہم نے رکھے یہ حالت کے حساب سے رکھے لے کہ آج کی تارک میں آج کے دور کے اندر ایسی پریسانی ہو گئی ہے کہ ہم ہمارے گھر میں نہیں رے سکتا ہے حساب کتاب آئی وقت بول کا بولو یہ مہاراست کا جواب بتا رہے ہو اس کا نام تمہیں لوگا نہیں ہے اس کا نام رہنا اچھا نہیں لگتا اس کے بارے میں دیکھو کیا آئے آج بولتا کل ہو بولتا ہے اچھی بات نہیں ہے ہم اوہ نبی کے امد ہیں کہ ہم ہمارے کو سکھا ہے گئے لائے کہ اپنے پیر کو چھوڑنا نہیں کسی کو پیر کو چھڑنا نہیں یہ حساب کتاب ہوتا ہے پہ انہوں لوگ کر رہے ہیں انہوں لوگ کی نیتاگری کی حساب سے کوئی بات نہیں اللہ چاہتا ہم سب کو انسان ربیو میٹن جمی ہے جس کا جواب آپوں دے گئے اللہ چاہتے دیں گے سب سے پہلے میرے کو جو سٹائٹک وڑک جو میرے پڑ ملا ہے بلے انجربانے دیئے میں نے مقدم سرکار کے خدمت اپنے کمیٹی نمبر ان کے جو کھڑوانے کے ہاتھ سے لیا تو حلم دلیا جب ان کے آسر لیا تو آگے ترقی کریں گے یا تھوڑا کام کی اللہ سے زیادہ کام کرنے کی کوشید کریں گے ہم خدمت کے کام کرنے کی لیتے ہیں اللہ طرح ہم سے خدمت کے کام لے گئے اور آپ لوگ کی دعا لے گئے تو اللہ طرح کامیابی بھی ملے گی